آنکھیں قدرت کا انمول عطیہ ہیں یہ نہ صرف انسانی شخصیت کو دید و نظارہ سے روشناس کراتی ہیں بلکہ کائنات کے رنگوں سے محفوظ ہونے کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے آنکھیں جس من انسانی میں سب سے زیادہ حساس اور نازک ہوتی ہیں ہلکا سا ذرہ بھی ان کے طور بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے لہٰذا ان کی حفاظت بھی اسی قدر احتیاط اور توجہ کی متقاضی ہوتی آنکھوں کی ہلکی سی تکلیف بھی بہت زیادہ عذیت کا باعث ہوتی ہے ماہولیاتی آلودگی گرد و غبار اور تیز روشنی ہمیشہ آنکھوں کو متاثر کرتی ہے موسمی اثرات کی وجہ سے آنکھوں کا ایک مرس بکسرت پھیلتا ہے برسات کے بعد اور موسم کی تبدیلی کے وقت اشون چشم بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ ایک انتہائی تکلیف دے مرس ہے جسے طبی اسطلاح میں رمد پنکائک کہا جاتا ہے جبکہ عوام الناس اسے آنکھ دکھنا آنکھ آنا بھی کہتے ہیں اس مرز میں مریض کی آنکھیں سوج کر سرخ اور بھاری ہو جاتی ہیں آنکھوں میں دکھن اور جلن کا احساس شدت سے ہونے لگتا ہے اشون چشم عام طور پر ایک چھوٹی بیماری ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے اگرچہ اشون چشم کا کوئی خاص موسم آ وقت نہیں ہوتا لیکن موسم برسات کے بعد اس کے حملہ آور ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں علاوہ عزیز سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک سے برسات کے دنوں میں گندے ذرات گرد و غبار اور ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہو جانا بھی اس مرز کے پھیلاؤ کا باعث بن جاتا ہے اشون چشم کے حملہ سے بچنے اور اس کی شدت میں کمی کرنے کے لیے چند حفاظتی تدابیر اور احتیاطی تراکیب آج ہم آپ کو بتائیں گی جن پر آپ عمل پیرا ہو کر خاطر خواہت تک اشون چشم کے اثرات سے محفوظ رہیں گے تو وہ کونسی احتیاطی تدابیر ہیں آئیے جان لیتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر ایک آنکھوں پر ہلکے سبز سیاہ اور نیلے شیشے والی اینک کا استعمال کیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اینک لگائے بغیر موٹر سائیکل آ سائیکل ہرگز نہ چلائیں کیونکہ ہوا میں شامل ذرات اور دھواں بھی آنکھوں میں پا کر اشون چشم کا باعث بنتے ہیں تیز روشنی اور چمکدار چیزوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں ٹی وی بھی اینک لگائے بغیر نہ دیکھا جائے اور ٹی وی سکرین کافی فاصلے پر رکھیں اسی طرح کمپیوٹر استعمال کرنے والے افراد بھی احتیاط کریں کہ کمپیوٹر پر اینک لگائے بغیر نہ بیٹھا جائے خوراک میں تمام تر گرم اور ترش اشیاء حتی المقدور کم کر دی جائیں اسے کوائش سکنجبین وغیرہ استعمال کریں لیکن موسم کی مناسبت اور مناسب مقدار میں اسی طرح چکنائی اور تیز مسالحہ جاتوالی غزاؤں سے بھی مقدور بھر بچنے کی کوشش کریں بالخصوص بینگن، بھنڈی، گوبھی، ڈال مسور، ڈال چنہ اور بڑے گوشت وغیرہ سے مکمل طور پر استناب برتا جائے خفزن ماہ تقدم کے طور پر پچاس گرام سفید پھٹکڑی کو پانچ کلو پانی میں حل کر کے دو سو میلی لیٹر ارک گلاب ملا کر گھر میں رکھیں اور صبح و شام مذکورہ محلول سے آنکھوں کو دھوتے رہیں یوں آپ اشون چشم کے حملے سے ممکنہ حد تک بچے رہیں گے اسی طرح اس مرض میں مبتلا افراد سے ہاتھ ملانے کے بعد آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے احتیاط کریں مریضوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں ساف ستھرے رہیں باہر سے گھر آنے کے فوراں بعد ہاتھ منح ضرور دھون خدا نخاستہ اگر آپ اشون چشم کی لپیپ میں آ چکے ہیں تو گھبرائیے نہیں آپ اس تکلیف سے جلد ہی نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے دھوپ میں نکلنا بند کر دیں اور تیز روشنی کی طرف بھی ہرگز نہ دیکھیں نظری کام کرنے والے خواتین و حضرات لکھنے پڑنے سے گریز کریں اور دماغی محنت بلکل نہ کریں گرد و غبار اور دھوان آنکھوں میں نہ پڑنے دیں آنکھوں پر سبز رن کا چشمہ اور سر پر کپڑا لٹکائیں آنکھوں پر برف کی ٹکور کریں اور خارش اجلن ہونے کی صورت میں آنکھوں کو زور سے نہ ملیں بلکہ کوشش کریں کہ بلکل بھی نہ ملیں آنکھوں سے بہتے پانی کو کونچنی کے لیے ٹشو پر حلدی استعمال کریں بار بار پپٹوہے کو ملنا اور آنکھوں کو صاف کرنا مناسب نہیں ہوتا اگر ضرورت پڑے بھی تو نرمی اور آہستگی سے ملیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے شکریہ